دو آزار اٹھارہ تو بعد پھر اس واری تا سپیکر اترین نا اے میری گل تسی یاد رکھ لینا جی تسی انہوں دوبارہ ووٹ دیتے نا اے نوے چو کسی انہوں بھی تا پھر مسجدان دے جی منار انہوں اے بھی چھوٹے سائز ہو جانے نا اے شادریاڑا منار تے پہلے ہو گئے سی نا ایک کسی غنڈے دا پمپ سی ہے جیڑا شیل والا او دن آل بڑا بڑا منار سی ہونے کیا یہ خطرہ ہے گر سکتا ہے اے میری گل یاد رکھنا تسی اے اے نا گل سمجھنا ساڑا اتنا ہی کم ہے ازان دے دینا اے نا خاص مخصوص قسم دے قرآن دے نسخے نا چھاپنے نا جیڑا یورپ چاندہ ہے قرآن دی جہاد دینا ہے تا میں چو کڑو سانو اے جو قرآن چھاپ کے تھے بیجو اے میں توانا اے نگل کرنا ہے حدیثاں بھی چو بھی انہوں باب کڑ دینے نا جس طرح انہا رسول اللہ دی غزوات سارے کٹ دیتے حضور جڑی ہیں جنگہ میں تشریف لے گا ہے جنگہ میں کارنام سلاتین دے سارے کٹ دیتے سارا کچھ اے ندائے مت سمجھنا پہ ایک ایڈے وڈے وڈی منار بھی رہنو نا کہ اس کی کیا ضرورت ہے یہ دخواہ مغایز زلزل آئے تو ایسے گر سکتا ہے بہت نمزان ہو سکتا ہے لہٰذا جتنی ضرورت ہے وہ چھوٹا جو لا دے بس نشانی ہونی چاہیے صرف مسجد کی ساری چیزیں انہیں کرنا ہے اس تو بعد پھر قرآن و حدیث نا جو انہیں کرنا ہے تو آڑے نامنار جو کچھ انہیں کرنا ہے جس نامنار محمد ہونا ہے ادھنار اینج ہونا ہے جس طرح عرب شروع ہو گیا تھے وڈہ مندر ارباں بنا دیتا ہے حضور آجی حضور تشریف لے آئے تھے مندر گران واسطے بط خانے ختم کرن واسطے آئے یا بط خانے دسو امت بنان لگ بھی اے کس طرف اشارہ ہے کہ وڈہ مندر او دہ مودی افتتاح کرے تے ہندوستان نو اے کس طرف پورا دنیا لے جانا ہے چاندی ساڑے مقابلے کہ ہندوستان نو اتے لے آؤ کیوں کہ نا دہ مندر جو وڈہ بان گیا ارباں ویچ بان گیا جنہ ارباں مسیطہ بان گیا سنو مندر بنانے شروع ہو گئے اے تھے اس رکاو آج جی اس ظلم نو روکو ہاں انہا بدکارہ تو دور ہو جاؤ فوراں تے دین بھی حفاظت واسطے کھڑے میں ایک گلہ ہم غور بڑی ایسانی آئے ہیں تُسی پریشان ہو جانا ہے آہ کالوی خبر چل رہی سی بھئی جناب پی آئی اے دے وے چنہ کیا اے رو اسٹسن نچے بھی کرن تاکہ میں مانا دے دل جڑن اور ٹھیک ہو جانا تے پنجویدی کتاب بے چنہ حضور دے فرمان دے بجائے قول لکھ دیتا چودہ طبق روشن ہو جانے چاہیے لیکن قوم اجے تک جڑا سمجھ نہیں رہی اس معاملے نو پھر ٹھیک ہے جس نے پھر عذاب آیا جتے میں رگڑے جاؤں گا پھر تُسی بھی نہ رگڑے جاؤں گا اس ویڈے تا پھر عذاب نے تا نہیں نا ویکھنا جتے تُسی ویکھنے جتے سلاب آن دے پھر ہوئے تا نہیں نا ویکھنا ایتے شریف بندہ راندہ سی یا گھنڈہ راندہ سی ایتے ملہ راندہ سی یا جناب دنیا دار راندہ سی ایتے دین تا دشمنت راندہ اوہ تو پھر ایک کو لیڈے چکلے جانا صرف قیامت والے دن پتہ لگے گا اپنی اپنی یا نیتاں تے بندہ اٹھایا جائے گا دین نہ مزاق کرنا بند کر دے اے مزاق ہے کہ گل سنن تو بعد پھر ہو دے دے تفسرے کرنا اس تو بڑی گل کوئی نہیں ایک گل بھی نہیں دین دے بارے کوئی سننی قیامت تک ورنہ حضور نے کی فرمایا مولانا قیامت والے دن کچھ لوگ جنا دنیا دین نہ مزاق کیتا ہے قیامت والے دن انہیں نہ بھی مزاق ہوئے اے کئی آنے دن انہیں مولوی کی کر لگ کر اوہ چھڑو اے بھی مولوی لگے رہا اوہ چھڑو جی ہو اے بھی مزاق مزاق کر دیں تقریرہ سنن کے جا کے تفسرے کرنے حضور نے فرمایا کچھ لوگ قیامت والے دن جنت دے دروازے لے جا کے پھر ان کو واپس کیتا جائے ایک معمولی بات نہیں یہ جڑا تسی دین نال بڑھائی کھڑے ہو کہ جناب نہیں جینے ہو کچھ نہیں جناب ہو جھڑو جی پر جی ہو بس اتنے ہی دین چلے آج دین نمازہ پڑھنے نا خالی نا ہوں دا تا پھر حضور خود بدرج کیوں تشریف لے جاندے ہاں جی صرف روزے دا نا دین ہوں دا امیرِ حمزہ تے جگر تے کلیجے کیوں کڑھنے جاندے ہاں جی یہ صرف جناب زکاة دین دا نا دین ہوں دا تے امام علی مقام دے سر کٹ کے لوگ نیزے تے کیوں چڑھ دے ہاں تے خاندانے رسالت جڑھا کر بلاوج کیوں جناب اس طرح قربانیاں دین دا اسلام قربانیاں دا نا آئے ہاتھے پہ منہ ابھی بلتا دا خات جڑھا ہاں جی ختم نبوتنا میں انہوں جوڑ کے انہوں سڑھا ہوں گا تے پھر تو انہوں چودہ طبق تو بھی اگلے روشن ہو جاندے ختم نبوت کسے مسئلے بھی جمدانہ تا چھڑ دے ہو اینہ کوڑو نفرت کرو اینہ کوڑو دور ہو جاؤ اینہ تے اللہ تے عذاب آنے انتے پھر اس ویڑے نسن دی جاؤ تو انہوں ہی نہیں لبنی آج ظالمانہ علیہ دا ہو وہ یا اللہ انہ ظالمانہ ساڑا کوئی تعلق نہیں جینا ممتاز قاضری نو تختہ دار تے لٹکایا جینا مسجدہ تے سپیکر لائے جینا قرآن و عدیث تے پابندیاں لائیاں جینا درود و سلام تے پرچے کٹے جینا بزارچ تاج دارے ختم نبوت تے سپیکر لاناڑا جرمیں دس روپائے کنوں بیچنا جائز ہو گئے تے تسیوں کی سمجھ دے ہو تے کیوں ان لگا ہے بہت کچھ ہو جانے ہیں او دا ایک کوئی طریقہ ہے آج دین ناڑا انہیں کھڑے ہو جاؤ بڑیاں قربانی ہیں تو پچھنے لگے معمولی جی قربانی دے ہو آجے دہا جیتاں ظلم پچھے روک جائے گا اللہ تعالیٰ تو آنو تے میں نو ایتھ ہو جاڑا ہے نو ایتھ ہو ایتھ ہو ایتھ ہو نہیں ایتھ ہو دین نو قبول کرن دی توفیق دے